پیوز پارٹی کے یوم تحسیز پر روان اقبال میں ہونے والی تقریب میں میاں منظور احمد وٹو، سمینہ خالد گرکی، ساجدہ میر، تاریخ شبیر میو، تنویر اشرف قائرہ، اسلم گل، نوید چودری، حاجی زیزو رمان چند، پیر نازم حسین شاہ، الطاف قریشی، ذکریہ بٹ، منور انجم، حاجی جاز احمد، سید مظفر شاہ، اسلم گڑا، اشرف خان سونا، ارشاد علی بھٹی، عابید حسین صدیقی، عائشہ گوہر، امجد علی جرد سمیت، پیوز پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کی، صدر پی پی وستی پنجاب میاں منظور احمد وٹو نے کہا کہ شہید ظلفقار علی بھٹو نے پنتالیس برس قبل مزدوروں کی ترجمانی کرتے ہوئے پیوز پارٹی کی بنیاد رکھی، انہوں نے کہا کہ جمہوریت کو مستحقیم کرنے کے لیے پیوز پارٹی نے بہت سی قربانیاں دی ہیں آج قومی مفاہبت کی داغ بے جانی ہے تو صدر آزم علی زردانی نے ڈالی ہے، آج اداروں کو مضبوط کیا ہے تو پریزنٹ آزم علی زردانی نے اور پاکستان بھی مستحقیم نے مضبوط کیا ہے آج وہ لوگ جو ڈکٹیٹرشپ کی پیداوار تھے آج وہ بھی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے موز سے جمہوریت کی بات سنکے ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے سمینہ خالد گرکی نے جیالوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے قائدین کی قربانیاں کو ہمیشہ یاد رکھیں اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق پیپلز پارٹی کی مضبوطی کے لیے کام کریں کہ ہم اس پارٹی کے ساتھ جنسگی میں بھی رہے گے اور انشاءاللہ اپنی جنسگی کا جو مقصد ہے اور یہ جو شہادتیں ہم لیتے ہیں ہم اپنی لیڈرشپ کے ساتھ اس کی ساتھ اہد کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں اور رہے گے یوم تحسیز کی تقریب میں شریک جیالوں نے روایتی بدنظمی کا مظاہرہ تو کیا ہی لیکن پیپلز پارٹی کے سینئر رہنمہ لطاف قریشی اور ساجدہ میر کی تقریر میں سبائی قیادت سے نرازگی کا اظہار بھی نمائیا تھا تقریب کے اقتدام پر پیپلز پارٹی کے درینہ کارکنوں کو بہترین خدمات پر ایوارس سے بھی نوازا گیا کیمرہ میں ناطیب یاسین کے ساتھ علی اکبر سٹی فوٹی ٹو